ملکی اور غیر ملکی تازترین خبروں نے کہا کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے بھارت کے پاس چھپانے کے لیے اگر کچھ نہیں تو اسے مقبوضہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کی انکوائری قبول کرنی چاہیے نابینہ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے چرسے پاکستان کی نابینہ طالبہ اکسفورڈ اسکولٹشپ کے لیے منتخب سائمہ سلیم نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر نے بھارت کا اٹوٹ انگ ہے نہ ہی اس کا اندرونی معاملہ جمہو کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ تنازہ ہے جس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکلنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے بھی سائمہ کی پذیرائے میں ایک ٹوئٹ کیا سائمہ سلیم دنیا کی نظروں میں نابینہ ہے مگر بلکہ آنکھوں سے مظلوموں کے دکھ نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے لیے آواز بھی بلند کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں سائمہ سلیم نے اتدائی تعلیم نابینہوں کے سکول عزیز جہانگیر بیگم ٹرس سے حاصل کی ان کے بھائی یوسف سلیم پاکستان کے پہلے نابینہ جج ہیں نابینہ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے چرچے پاکستان کے پہلے نابینہ ججدولہ بن گئے سائمہ نے کانٹرک کیڈٹ کالی لاہور اور پھر جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن سے عالی تعلیم حاصل کی نابینہ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کے چرچے بسارت سے محروم خیبر پختون خان کی پہلے خاتون آر جے سی ایس ایس کے امتحان میں چھٹی پوزیشن حاصل کر کے سائمہ نے فارن سرویس میں شمولیت اختیار کی وہ مصنفہ بھی ہیں اور جمہو کشمیر کے تنازع پر کتاب لکھ چکی ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل